ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم میں آپ کا دوست شید بشیر آپ کے لئے آج لے کے آیا ہوں کلاس فیپت کا ایک ٹوپک ہے ڈیازٹ لوگ دے سیم تو اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے اوبجیکٹس ہیں کون کون سے شیپس ہیں جن کو اگر ہم کچھ روٹیشن پہ لائیں گے ہاف روٹیشن پہ ون تھرڈ روٹیشن پہ یا ون فورٹھ روٹیشن پہ وہ تب بھی ہمیں سیم نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہم کریں گے اوبجیکٹس ویچ لکس سیم آفٹر ون بائی ٹو ٹرن یعنی وہ کون سے اوبجیکٹس ہیں کون سے شیپس ہیں وہ جو آجی ٹرن کے بعد بلکل ویسے ہی نظر آتے ہیں فرزامپل ریکٹینگل کے بعد ہم کریں تو ریکٹینگل کو اگر ہم ہاف ٹرن پہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے بلکل یہ ویسا ہی ہے یعنی اسی پوزیشن پہ ہمیں دیکھ رہا ہے جیسے یہ پہلے تھا سکیر کی بات اگر ہم کریں تو سکیر کو اگر ہم روٹیج کریں گے ہاف ٹرن پہ بلکل یہ اسی پوزیشن پہ ہمیں دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے ریگولر ہیزاغن کی بات کریں اس کو ہاف ٹرن جب ہم کریں ہاف ٹرن پہ لائیں گے تو یہ بلکل ویسا ہی ہے تو رامبس کے اگر بات کریں اور اس کو ہاف ٹرن پہ ہم لیں گے تو یہ بلکل ویسا ہی نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے یہ جو اوبجیکٹس ہیں یہ جو شیپس ہیں یہ وان بائی ٹو ٹرن کے بعد سیم نظر آ رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اوبجیکٹس ویچ لوگ سیم آفٹر وان فورتھ ٹرن یعنی وہ اوبجیکٹس جو ہمیں سیم نظر آ رہے ہیں آفٹر وان فورتھ ٹرن سکیر کی بات اگر ہم کریں سکیر کو وان فورتھ ٹرن پہ ہم لائیں گے تو آپ دیکھیں گے بلکل یہ ویسا ہی نظر آ رہا ہے اگر ہم سرکل ویڈ ٹو ڈائیمیٹرز کی بات کریں تو اس کو ہم وان فورتھ ٹرن پہ لائے ہیں تو بلکل ویسا ہی ہے اگر ہم اس پلس سیمبل کی بات کریں وان فورتھ ٹرن پہ ہم اس کو لائے ہیں یہ بلکل ویسا ہی دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ ایک شیپ ہے اس کو بھی وان فورتھ ٹرن پہ لائے ہیں ہم کہ بلکل ویسا ہی دیکھ رہا ہے تو یہ کچھ اوبجیکٹس تھے جو وان فورتھ ٹرن کے بعد بھی سیم نظر آ رہے ہیں تو اب ہم وہ اوبجیکٹس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے جو وان بائی ٹرن کے بعد ہمیں سیم نظر آئیں گے جیسے ایکویلیٹر ٹرینگل کے اگر ہم بات کریں اور اس کو ہم روٹیٹ کریں گے وان تھرڈ ٹرن تو بلکل یہ ویسا ہی ویسی ہی ٹرینگل یا اسی پوزشن پہ ہے پھر بھی رگرلر ہیگزا گن کی بات کریں اس کو ہمولیکلیٹر پہ لائیں گے تو یہ بالکل ویسا ہی ہے تو اب ہم نے کیا سیکھا ہے اوبجیکٹس ویچھ لک سیم آفٹر وان Breaking اوبجیکٹس ویچھ لک سیم آفٹر وان فورٹھ ٹرن اور اوبجیکٹس ویچھ لک سیم آفٹر وانپائی ٹرن تو اب آپ کیا کریں گے آپ ایک لسٹ بنائیں گے اوبجیکٹس کا ویچھ لک سیم آفٹر سب سے پہلے ان اوبجیکٹس کا جو 1x2 term کے بعد سیم نظر آ رہے ہیں اس کے بعد دوسرا لسٹ جو 1x3 term کے بعد سیم نظر آ رہے ہیں اس کے بعد تیسرا لسٹ ہوگا 1x4 term کے بعد جو سیم دکھیں گے اور فائنلی 1x6 term کے بعد جو سیم دکھیں گے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ آپ کچھ کارڈ بوڈ لائیں گے ان سے کچھ اوبجیکٹس آپ کاٹ کریں گے پھر آپ اس کو روٹیٹ کریں گے one fourth یا one three یا one by four six turn پہ تو آپ ضرور کریں گے یہاں پہ کیا یہ بلکل ویسے ہی دکھ رہے ہیں یا نہیں دکھ رہے ہیں Thank you